اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتے آزان کے وقت کیوں روتے ہیں اور ناظرین اکرام خاص طور پر رات کے وقت اکثر کتے روتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا گروپ میں نئے آونے والے میمران کو ہم خوشاندید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین اکرام یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ کتے آزان کے وقت کیوں روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آزان کے وقت ہی کیوں روتے ہیں؟ اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی نے جانوروں کو ایسی خاص طاقت عطا فرمائی ہے جو کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا نہیں فرمائی جبکہ اللہ تعالی نے ان انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالی نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے مگر جو خاص طاقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ جانوروں کو عطا نہیں فرمائی اور جو طاقت جانوروں کو عطا فرمائی ہے وہ انسانوں کو عطا نہیں فرمائی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی طاقت عطا نہیں فرمائی کہ وہ چلتے پھرتے شیطانوں کو اور بلاؤں کو دیکھ سکیں آفت کو نہیں دیکھ سکتے اور بلاؤں کو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طاقت جانور کو عطا فرمائی ہے اس لئے جانور آفتوں بلاؤں کو دیکھ سکتے ہیں مگر ناظرین اکرام یہ جانور بے زبان ہونے کی وجہ سے انسانوں کو بتا نہیں سکتے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جب بھی کتے رات کے وقت کسی شیطان کو دیکھتے ہیں تو اپنی زبان میں انسانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کتے فجر کی ازان کے وقت زیادہ روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ناظرین اکرام اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں وہ رات کے وقت نکلتے ہیں اور جیسے ہی فجر کی ازان ہوتی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں کتے یا دوسرے بے زبان جانور دیکھ لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں ناظرین اکرام ایک بات جس پر آپ نے کبھی نہ کبھی غور ضرور کیا ہوگا کہ اگر کسی علاقے یا محلے میں کتے بہت زیادہ روتے ہیں اور کئی دن تک مسلسل روتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں یا اس محلے میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ کتے جب بھی روتے ہیں تو لوگ انہیں منحوس اور عوارہ کہہ کر بھگا دیتے ہیں ناظرین اکرام بے زبان جانور کیسے منحوس ہو سکتا ہے ناظرین اکرام اس بے زبان جانور کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس علاقے یا محلے میں کوئی آفت آنے والی ہے یا کوئی مسئیبت آنے والی ہے اس لیے وہ اپنی زبان میں لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ڈر جو کچھ مقامات کو دیکھتے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر انسان کی چھٹی حص اسے محتاط ہونے کا اشارہ دے رہی ہوتی ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے حالانکہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اندھیرے کے اور ویرانے کے لیکن کچھ جگہیں خاموش ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہیں اور وہاں کسی کے نظر نہ آنے کے باوجود ایک عجیب سا خوص محسوس ہوتا ہے اور یقین جانئے ایسا واقعی ہوتا ہے ناظرین اکرام کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور وہ مسائل ناظرین اکرام ہیں غیر مری مخلوق کے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جانوروں میں یہی حال گدے کا بھی ہے اور یہی حال اللہ کا بھی ہے لوگ انہیں منحوس کہتے ہیں اور ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ انہیں گدھے اور اللہ کو بربادی اور دوک کی مثال بنا لیتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر مسلسل گھدہ بولنے لگ جائے تو وہ اس کو منحوسیت سمجھتا ہے اور اسی طرح ناظرین اکرام اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر الو آ کر بیٹھ جائے تو وہ اس بات کو منحوس سمجھ لیتا ہے اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کی بربادی اور دوک کے دن شروع ہو چکی ہیں ناظرین اکرام حالکہ یہ بے زبان جانور اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اس علاقے یا محلے یا گھر میں کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے جو وقت سے پہلے اس علاقے کے لوگوں یا محلے داروں یا علاقہ مکین کو پہلے خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس کا صدقہ دے تاکہ صدقہ مسئبت ٹالتا ہے مگر ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں الٹ سمت ہر شخص چلنے لگ جاتا ہے اور ان جانوروں اور پرندوں کو منحوس کہہ کر بھگا دیتا ہے ناظرین اکرام ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کتے گدھے اور الو کو آپ دیکھیں ان جانوروں کو منحوس کہنے کے بجائے آپ استغفار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں تاکہ آنے والی مسئبت ٹل سکے دوستو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتے ہیں جتنا ہو سکے ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں موسیقی